بہت ہی زبردست ہلوائی سٹائل میں ریڈی ہو گیا ہے بیسن کا ہلواز جو کہ بہت ہی مزے کا بنا ہے اور سردیوں میں تو بہت ہی مزا آتا ہے اسے کھانے کا بہت ہی یونیک ریسپی ہے ریسپی اچھی لگتا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ساتھی بیل آئکن کا پٹن ہے اسے لازمی پریس کر دیتا کہ آپ کو خیرانے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے اور اگر آپ کو ریسپی اچھی لگتا ہے تو اسے لائک لازمی کر دیجئے کیونکہ یہ آپ کی طرف سے محبت ہوتی ہے پیار ہوتا ہے ہمارے لئے اور ہماری خونس لائف ضائعی بھی ہوتی ہے اور ایک پیارا سا کمیٹس لازمی کیا کریں چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں اسلام علیکم ویڈیو فیملی آپ دیکھ رہے ہیں گوکنگ آئیڈیا بائی ریم شاہ یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور بہت ہی خوش ہوں گے اللہ پاکہ کو ایسے ہی خوش رکھے اور آباد رکھے آمین آج ہم اپنے کچن میں بنا رہے ہیں حلوائی سٹائل میں بیسن کا حلوائی جو کہ بہت ہی زبردستہ سردیوں میں تو بہت ہی مزاد ہے اسے خانے کا بہت ہی یونیک ریسپی اور بچوں کا فیوریٹ ہے تو چیلنجی سٹارٹ کرتے ہیں ہاں جی جناب بیسن کا حلوہ بنانے کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے یہاں پہ کشمش لیں گے ٹو ٹیبل سپون کشمش بنانے کا طریقہ میں پہلے ہی آپ کو بتا چکی ہوں کہ گھر میں بہت اچھے طریقے سے ساف سچوی کشمش کیسے بنائی جاتی ہے اور اس کو ہم سیف کر کے کیسے رکھ سکتے ہیں تو میں نے بھی گھر میں بنائی ہوئی ہے تو لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی کہ آپ نے سرچ بھی کر سکتے ہیں گھر میں کشمش بنانے کا طریقہ کوکنگ آئیڈیا بائی ریمشاہ تو آپ کو یہ ریسپی مل جائے گی لنک میں ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو آپ نے کشمش بھی گھر میں بنانے یہ بہت اچھی بن دی ہے بلکل بزار جیسی بلکہ بزار سے بھی بہت اچھی ساف سچوی اور یہاں پہ ٹو ٹیبل سپون لیں گے بادام جسے میں نے کٹنگ کر لیا ہے چیلی لیں گے یہاں پہ ہاف کپ سوجی لیں گے یہاں پہ ٹو ٹیبل سپون یلو فوڈ کلر لیں گے ایک چھٹکی ایک گلاس ہم لیں گے یہاں پہ دودھ کا ہاف کپ ہی ہم یہاں پہ لیں گے گھی اور ایک کپ بھر کے ہم لیں گے بیسن تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی کو تو آپ نے یہ اس جس کا خاص کیا رکھنا ہے کہ جو بیسن ہے آپ نے اسے بہت اچھی طریقے سے پہلے چھان لینا ہے بعد میں یوز کرنا ہے تو چلے جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہاں جی تو میں نے کڑا ہی لے لی ہے جس کے اندر میں نے گھی ایڈ کر دیا اب اسے ملٹ کر لیتے ہیں جیسے ہی گھی ملٹ ہو جائے گا تو ہم نے اس کے اندر بیسن ایڈ کر دینا ہے فلیم آپ نے بلکل لو رکھنی ہے اگر آئی رکھیں گے تو یہ آپ سے سنبھلے گا نیر خراب ہو جائے گا تو ہم اسے بلکل لائٹ فلیم پہ بھونتے ہیں پانچ منٹ ہم اسے بہت ہی اچھ طریقے سے بھونیں گے مکس کرنے کے بعد اسے اچھ طریقے سے مکس کر لیتی ہوں جو دیکھیں میں اسے ساتھ ساتھ بھونتی ہوں بلکل لائٹ فلیم پہ آپ نے اس کو پانچ منٹ بہت ہی اچھ طریقے سے بھونتے ہیں اور جتنے در آپ اسے بھونتے رہیں گے یہ بہت سارے کلر چینج کرتا رہے گا دیکھیں پہلے ٹھیک سا تھا اب بھی یہ ساتھی پھر سے بہت ملٹ ہو گیا ہے آپ نے لائٹ فلیم پہ اس کو بھونتے رہنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہائی فلیم پہ کریں گے تو یہ آپ اسے سمبلے گا نہیں اور اس کا کلر بہت جلتی چینج ہو جائے گا اور اچھے طریقے سے اس کی بنائی بھی نہیں ہوگی اچھے طریقے سے بھونتے ہوں ہاں جی تو ایک سائٹ پہ ہم بیسن کو گھی کے اندر بہت اچھ طریقے سے بھوننے تو دوسری سائٹ پہ ہم یہاں پہ فوڈ کلر لیں گے اور دودھ کے اندر ایڈ کر دیں گے بس ایک چھٹکی ہی ہم نے ایڈ کرنی سے مکس کرتے ہیں ٹھیک ہے اور مکس کرنے کے بعد یہ دودھ ہم چھینی کے اندر ایڈ کر دیں گے دودھ آپ نے گرم نہیں لینا اسے مکس کر لیتے ہیں بہت اچھے طریقے سے چینی بلکل ہم اس کے اندر مکس کر لیتے ہیں اچھے سے ٹھیک ہے ہم اسے بہت اچھے طریقے سے مکس کر لیتی ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ پانچ میلٹ گزر گئے ہیں اور میں نے اس کو بہت اچھے طریقے سے بھونیا ہے ڈائٹ فلیم پہ اور اب میں اس کے اندر ٹو ٹیبل سپون سوجی ایڈ کر دیتی ہوں یہ بھی ڈال کے ہم اس کو بہت اچھے طریقے سے بھونیں گے سوجی ڈال کے بھی یہ ذرا ٹھیک سا ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹیج میں آ رہا ہے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے بلکل زیادہ تر لوگ کہتے ہیں ہاں ہم یہ چیز ڈال دی اور یہ ایسے ہو گیا خراب ہو گیا ہم سے صحیح نہیں بنے گا تو آپ نے بلکل ایسے ہی سیم سٹیپ فالو کرنے جیسے جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں ساتھ ساتھ چمچ چلاتے رہنا ہے اب ہم اسے بھی پانچ منٹ بہت اچھے طریقے سے بھونیں گے سوجی ڈال کے ساتھ ساتھ چمچ چلاتے رہے ہیں اتیار سے یہ دیکھے چلا ہو گیا ہاں پہ سوجی ڈال کے بھونتے ہیں ابھی مجھے پانچ منٹ ہو گئے ملکہ پانچ منٹ سے زیادے ہو گئے تو اب میں اس کے اندر یہ جو میں نے دودھ بنایا تھا دودھ کے اندر چینی اور جو فوٹ کلر ایٹ کیا تھا وہ تھوڑا تھوڑا بھر کے ایٹ کرتی ہوں ملکہ اتیار کے ساتھ ملکہ اتیار کے ساتھ ساتھ چلاتے ہیں اسے بڑے تیار سے مکس کر لیتے ہیں یہ دیکھانے اس کا بہت اچھا طریقے سے ساتھ ساتھ مکس کر لیا ہے اب ہم اسے ایسے ہی تھوڑی دیکھ لیے پتائیں گے اور فلیم اس کی کر دیتے ہیں ہائی تاکہ یہ بہت اچھا طریقے سے اس کا پانی جو ہے چینی اور جو دودھ ڈالاتوں میں وہ ڈرائی ہو جائے ساتھ ساتھ چلوڑ چلاتے رہنے ہیں روپ نہ نہیں ہے ساتھ ساتھ چلوڑ چلاتے رہنے ہیں یہ دیکھیں یہ بلکل آپس میں چپتنا شروع ہو جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھک کونہ ساتھ ہو گیا ہے اس کو اور ٹھکنس میں لے کر آنا یہ دیکھیں کچھ اچھا طریقے سے یہ ہو رہا ہم نے اس کو دو منٹ آسے ہی ٹھک کونہ اس سٹیج پہ آکے ہم فلیم کو دکھنے کے آف اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزے کا ریڈی ہوئے ہیں بیسن کا خوات اب ہم اس کے اوپر بادام اور کشم شائد کرتے ہیں اسے ہم پریٹ میں ڈاپ جا کے دیکھاتے ہیں کہ کتنا سبر جس تریڈی ہوئے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سردیوں کی سوقات بیسن کا حلوہ جو بہت ہی مزے کا بنا ہے تو آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور ریسپی ٹرائے کر کے اگر آپ ہمارے ساتھ اس کی پکچر شیئر کرنا چاہتے ہیں تو انسٹرگرام پر کر سکتے ہیں انسٹرگرام کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا ساتھ ہی ساتھ ہمارے پیس بک پیج کو بھی لائک اور فالو کرتے رہا کریں اور کمیٹس کر کے ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو ریسپی کیسی لگی ہے بہت ہی مزے کرتی مزے کی خوشبو آ رہی ہے بہت مزا آتا ہے سردیوں میں کھانے کا یہ دیکھیں یہ دیکھیں تو آپ کا بھی دل کر رہا ہوگا تو ہم کھائیں بہت ہی زبردست اور بہت ہی مزے کا بنا ہے بیسن کا حلوہ تو آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے ساتھ ہی ساتھ ہم نے اس کا فیڈ بیک بھی لازمی دینا ہے چلیں چلیں نیکس وڈیو میں ملاقات ہوگی ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنی پیاروں کا بہت سارا خیار رکھیں گا مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ با